اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یک بھئی کا سوال ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے جو شخص اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اس سے اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے اس سے بات نہیں کریں گے تو کپڑے کو اوپر رکھنا واجب ہے مستحب ہے نیچے لٹکانا حرام ہے مکروح ہے کیا ہے سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ یہ واجب حرام مستحب مکروح مباہ وغیرہ وغیرہ یہ ہمیں دین سکھلانے کا ایک طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ نہیں ہیں نہ ہی آپ کے دور میں لوگ ان چکروں میں تھے کہ کیا واجب ہے کیا مستحب ہے کیا حرام ہے کیا مباہ کیا مکروح جب صحابہ اکرام نے کسرت سے فتوحات کی ہیں اور عجمی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو کے عربوں کے ساتھ ملے ہیں تو انہیں دین سکھانے کا یہ ایک طریقہ علماء نے ایجاد کیا تھا جب حدیث میں آ گیا کہ کپڑا جو نیچے جائے گا وہ جہنم میں ہے بس کافی ہے اب اس پہ مزید انسان کہے کہ کیا یہ حرام ہے کیا یہ مکروح ہے تو یہ سوال بنتا ہی نہیں سیدھی سی بات ہے جس چیز سے اللہ کے پیغمبر روک دیں ہمیں رک جانا چاہیے اور جس کا حکم دیں وہ ہمیں کرنا چاہیے یہ دین ہے یہی اصل دین ہے صحابہ اکرام کا دین یہی تھا رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کر رہے ہیں کرنا شروع کر دیا دیکھا نہیں کیا چھوڑ دیا چھوڑ دیا آپ جوتے میں نماز پڑھنے لگے صحابہ نے جوتے میں نماز شروع کر دی آپ نے دورانے نماز جوتہ اتارا صحابہ نے بھی اتار دیا آپ نے لوہے کی انگوٹھی پہنی یہ سونے کی لوگ انہوں بھی سونے کی انگوٹھییں بنوالی آپ نے اتار کے پھینک دی صحابہ نے بھی پھینک دی یہ دین تھا ان لوگوں کا عطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگ اس کی آر میں یعنی اپنا منشاہ پورا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں داڑی کے بارے میں پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ واجب ہے کہ مصطحب ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ بھائی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی رکھنے کا حکم دیا بس رکھو ہم کن چکروں میں پڑ جاتے ہیں تو بارے میں میرا سائل کی طرف اشارہ نہیں ہے یہ عمومی رجحان قائم ہو گیا ہے لوگوں کا کہ وہ ان چکروں میں پڑ کے سنت سے جان چھڑانا چاہ رہے جب اتنی وعید سخت آ چکی ہے کہ جس کا کپڑا نیچے جائے گا وہ جہنم میں ہے بس چھپ کر کے اٹھا کے اوپر رکھیں اب اس شکر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ واجب ہے یا حرام ہے بہرحال نیچے کپڑا لٹکانا حرام ہے جس چیز سے شریعت روک دیتی ہے وہ حرام ہوتا ہے جس گناہ پہ صداؤں اور وعیدوں اور جہنم کے تذکرے آ جاتے ہیں وہ گناہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شاقی نہیں ہے اللہ علم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی